موسیقی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں یار آپ سب لوگ ابھی پورے زو کی صفائی کی ہے اور سارے پرندوں کو دانا اور پانی بھائی رکھ دیا ہوا ہے اور ابھی آئے ہیں ہم حویلی کے اندر کیونکہ دوستو آج ہم اپنے آسٹچ بیبیز کو ہسپیٹر لے کر جانے والے ہیں ان کی کروانی ہے ویکسین ادھر آؤ چھوٹکو ابھی اس کو میں بہر چھوٹا ہوں یہ والا جو چوزہ ہے نا دوستو ماشاءاللہ یہ تو فلی ایکٹیو ہے اور اس کو ابھی چھوٹنا یہ دیکھنا ابھی پاؤں سلپ ہوتے ہیں فرش کے اوپر وہ بھاگ گیا ہوا ہے لیکن یار یہ والا جو چوزہ ہے نا یہ تھوڑا سا ڈھیلا ڈھیلا سا لگ رہا ہے یہ دیکھیں ابھی بیٹھا اور اتنے زیادہ نا ایکٹیو نہیں ہے اس کی طرح اور جب میں رات آیا تھا نا تو یہ بیٹھا ہوا تھا اور آنکھیں اس نے بند کی ہوئی تھی پہلے تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ سو رہا ہے لیکن صبح پھر میں آیا ہوں پھر اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ نا تھوڑا بہت بیمار ہے یار صبح سے تو مجھے بھی ایسا لگ رہا ہم ہسپیٹل تو جائی رہے ہیں اب ان کی ویکسین بھی کروانے اور چیک اپ بھی کروانے گے جو مسئلہ ہوا وہ کلیر ہو جائے گا اس کا یار مجھے تھوڑا سا ڈر ہے لیکن یہ والا ہے نا جو دوستو یہ تو بھائی بہت زیادہ تیز ہے ابھی دیکھنا اس کی طرف میں ایسا ہاتھ کروں گا فوراں بھاگتا ہے یہ تھوڑا سا سست سست ہے یا اس وجہ سے سست ہے کہ یہ اس سے چھوٹا ہے تقریباً ایک ہفتہ چھوٹا ہے ایک ہفتے بعد انڈے سے نکلا تھا یار یہ ہو سکتا ہے اس کے جتنا ہوگا نہیں یہ بھی ایکٹیو ہو جائے گا چلو ابھی ہم ہسپٹل جا رہے ہیں تو اچھے سے ان کا چیک اپ بھی کروا لیں گے اور ان کی ویکسین بھی ہو جائے گی میسے جس بھائی سے ہم لے کر آئے تھے انہوں نے بولا تھا کہ یہ بہت سخت جان پرندہ ہے اس کو اوپر نہ زیادہ بیماریاں اٹیک نہیں کرتی لیکن پھر بھی احتیاطاً آپ اس کی ویکسین کروا لینا تو اس لیے ابھی ان کو لے کر جانے والے ہیں یہ والی باسکٹ ہے اس کے اندر ان کو ڈالتے ہیں پکڑ کے لاؤس والے کو اس کو میں پکڑتا ہوں چھٹکو آجو یار اب یہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے پھر ہی ان کا پتہ چلے گا میل کون سا ہے فی میل کون سا ہے ابھی تو کوئی پتہ نہیں چل رہا مجھے یہ والی فی میل لگتی ہے اور یہ والا میل لگتی ہے کیونکہ بلیک میل ہوتا ہے یہ زیادہ بلیک ہے یہ تو بڑے ہوں گے نا تب ہی پتہ چلے گا میں نے تو بہت زیادہ یار ویڈیوز دیکھ لیا کہ ان کا ڈیفرنس کیا آتا ہے میل فی میل کا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو جب تھوڑے سے نا دو مہینے کے ہو جائیں گے تقریباً دو مہینے میں تقریباً دو سے ڈائی فٹ ان کا نیہ ہائٹ ہو جائے گی پھر ان کا صحیح پتہ چلے گا یار جلدی جلدی بڑے ہو جائے تاک کن فرم ہو جائے میل فی میل کون سا ہے یار یہ جتنی جلدی بڑے ہوں گا نا دوستو ان کا بیمار ہونے کا خطرہ بھی اتنا زیادہ ہی کم ہوگا اس لیے میں تو کہہ رہا ہوں جلدی جلدی بڑے ہو جاؤ تم لوگ آج ہی بڑے ہو جاؤں پھر چلے لے کے چلتے ہیں تو دوستو ابھی ہم جا رہے ہیں ہوسپٹل اور اپنے آسٹیج بے بیز کو بھی گاڑی کے اندر رکھ لیا ہے اور آسٹیج بے بیز کو زکی نے اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے یہ تھوڑا سا اس سائیڈ پر رکھ تاکہ ایسی کی ہوا چلے آج پتا نا گرمی کتنی ہے تو ابھی جلدی سے جاتے ہیں دوستو ہوسپٹل اور دیکھتے ہیں بھئی ڈاکٹر کیا بولیں گے آج ہو بھئی ہوسپٹل دوستو ہم پہنچ گئے ہیں اور یہ دیکھ دوسرے والے کو اس نے دبایا ہوا ہے چھٹکو سائیڈ ہو جا اس سائیڈ پر جانا ہے پتا ہے کچھ نہیں یہ اینیملز کا ہے اس سائیڈ پر نا ہم لے کر آتے تھے اپنے الفا کو الفا کی یادیں بہت زیادہ ہیں وہ وہاں پر نا تین چار دفعہ اس کا چیک اپ ہوا تھا تو میرے خیال سے نا برز والا وہ اس سائیڈ پر ہے ادھر چلتے ہیں چیک اپ دوستو ہو گیا ہے ہمارے آسٹیج بے بیز کا اور یہ والی میڈیسن دی ہے ڈاکٹر نے انہوں نے بولا ہے کہ ویسے نا تھوڑا سا ویرل کو انفیکشن ہوا ہے ان کو یہ والا تو بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ والا ہے یہ تھوڑا سا سوست ہے تو یہ کافی زیادہ میڈیسن دے دی ہے اور اس کا پانی ہے ٹیبلٹس وغیرہ ہیں تو گھر جا کر نہ کہہ رہے ہیں کہ تین چار دن ٹریٹمنٹ کرو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ابھی ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے یہ والے جو چھٹکو ہے یا چھٹکی ہے یہ ٹھیک ہو جائے ابھی اس کو ویسے انجیکشن وغیرہ انہوں نے لگائے ہیں گھر جا کے اس کو میڈیسن دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے کیسے باہر آنے کی کر رہا ہے دوسرا بھی بالکل فریش ہے بس ایک دو دن کی بات ہے اور فریش ہو جائے گا یہ یہ دیکھو اوئے اوئے کھا گیا کھا گیا رکو 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 نکالو نکالو یہ دیکھیں یہ والا فارم اس نے کھا لیا ایسے چیزوں کو کھا کرنا یہ بیمار ہوتے ہیں تو ابھی جلدی سے جا کرنا یہ فارم نیچے سے ہٹا دیں گے یہ ابھی ٹھیک ہو گیا ہے تو نیچے سے نے یہ خوراک جو ڈالی ہوئی ہے اس کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے زکی تھوڑے دیر کے لیے ان کو نیچے چھوڑ دیں واق کرنے کے لیے تھوڑا سا واق کر لیں گے تو تھوڑا سا فریش ہو جائیں کیونکہ آج صبح سے ان کو ہم نے واق نہیں کروائی دھیان سے دھیان سے اندر کمرے میں چھوڑ دیں کارپٹ کے اوپر اور یہ ان کے لیے منرل وارٹر اور ایک کھیرہ پودینہ اور یہ والی میڈیسن ہے تو یہ جو کھیرہ اور پودینہ ہے دوستو اس کو ہم چھوڑ چھوڑ پیسوں میں کٹ کر کے ان کو دیں گے تو اس سے ان کا امیون سسٹم بہت زیادہ اچھا رہے گا باقی میڈیسن بھی ابھی جاتے ہیں یہ والا ہے ہمارا چھوڑکو ہو جائے یار ٹھیک تو کیا مسئلہ ہو گیا تمہیں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے بلکل ٹھیک ہے چلو تم بھی ان کو دوبارہ آ کر دیکھیں گے انشاءاللہ تو ابھی آپ لوگوں نے بھی دعا کرنی ہے کہ ہمارے آسٹیج بی بی جو تھوڑے سے ان کو وارل انفیکشن ہوا ہے یہ ٹھیک ہو جائے بہت زیادہ ٹنشن سی لگ رہی ہے ابھی جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جائیں گے تب تک ٹنشن ختم نہیں ہونی آج بھئی ہم نے اپنے گھاس کی کٹائی کروائی ہے اور ابھی دیکھ لیں گھاس کتنا زیادہ پیارہ لگ رہا ہے ابھی اس میں کھاد لگائیں گے اس کے بعد اس کے اندر پانی لگا دیں گے اچھے سے تو یہ بالکل سرسبز ہو جائے گا اور ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں دوستو جو کل ہم نے پودے لگائے تھے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بالکل ترو تازہ ہیں کوئی بھی ان میں سے سوکھا نہیں ہے اس کے پھول کتنے زیادہ پیارے ہیں اور یہ جو ہم نے دوپیر بوٹی لگائی تھی دوستو یہ تھوڑی تھوڑے پیس یہاں توڑ کے ہم نے لگا دیئے تھے تو جب شام کا ٹائم ہوتا ہے یہ سارے پھول مرجا جاتے ہیں اور جب صبح دھوپ نکلے گی یہاں سے پھول نکلائیں گے یہ دیکھیں یہ ابھی دوبارہ مرجا سا گیا ہے اور یہ یہاں پر ابھی تقریباً دس سے پندر دنوں کے اندر اندر یہ ساری بڑی ہو جائے گی بلکہ یہ یہاں سے نیچے لٹکنے بھی لگ جائے گی اور پھر اس کے اندر رنگ برنگ کے پھول نکلیں گے تو بھائی بہت زیادہ پیاری لگے گی یہ والی کیاری یہ پھول دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زیادہ پیارے ہیں یہ بھی کتنے زیادہ پیارے ہیں یہ یہاں پر اور یہ گلاب کے پھول ہے نا انشاءاللہ ان کے اندر سے بھی پھول نکلیں گے یہ سارے جتنے بھی ہم نے پودے لگائے نا دوستو یہ سارے رنگ برنگ پھولوں والے ہیں تو جیسے تھوڑے سے بڑے ہوں گے اور ان کی مالی بھائی آ کر کٹائی کریں گے نا تو ان کے اندر رنگ برنگ پھول نکلیں گے تو بہت زیادہ پیارے لگیں گے انشاءاللہ دوستو آہستہ آہستہ ہمارا جو زوہ نا بھائی وہ بہت زیادہ پیارا ہو جائے گا ابھی تو بہت زیادہ پرندے بھی آنے زوہ کے اندر بہت زیادہ پیٹس بھی آنے ہیں اور ہم نے اپنے زوہ کے اندر میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا چینجنگ کرنی ہے بہت سے نئے گھر بھی بنیں گے کچھ کو ہٹانا ہے پھر پیارے پیارے سے نا کیوٹ کیوٹ سے چھوٹے چھوٹے گھر بنائیں گے سارے اپنے پیٹس کے لئے علید علید زوہ کے اندر پودے لگانے ہیں یہ پورے زوہ کے سین میں گھاس وغیرہ بھی لگانی ہیں تو انشاءاللہ بھی آہستہ آہستہ گھر بھی دوستے تھوڑی سی کم ہوتی ہے نا اور باشنوں کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ پھر ہم اپنا کام سٹارٹ کریں گے ادھر آ تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں کیوں کیا ہوا پتہ نہیں کیا چیز دکھا رہا ہے یہ والی جو جگہ ہے نا دوستو یہاں پر ہمارے جو پیلٹس ہیں ان کے بریڈنگ باکسز اور جہاں ہم صاف صفائی کرتے ہیں یہ کچرا وغیرہ پڑا ہے اس کو بھی صاف کروا دیں گے کیونکہ یہاں پر بھائی ہمارے ایک سرپرائزنگ پیٹ کا گھر بنے گا تو جب وہ آئے گا نا پھر صفائی کروائیں گے یہ کچرا دکھانے کے لئے نہیں لے کے آئے میں تمہیں یہاں پہ چیک کرو یہ کیا کر رہی ہے یہاں پہ یہاں پہ انڈے دینے شروع کر دی ہیں اور ہاں پہ پتہ بھی نہیں ہے یہاں پہ پین چار انڈے بھی آ گئے ہیں یہاں پہ مسکوی ڈک کی فیمیل یہاں پہ گھوسی ہوئی ہے یہ گھڑے کے اندر یہ کیا تین انڈے تو میں سوچ رہا ہوں میں نے بھی ابھی تھوڑ دیر پہلے دیکھا میں نے کہاں مسکوی ڈک نے پھر سے انڈے دینے شروع کر دی تقریباً پندرہ سے بیس انڈے اس نے پہلے دیئے تھے جو کہ یار بس ہماری بدقسمتی لگا لیں یا گرمی کی وجہ سے لگا لیں کہ مرگین نے ایک بھی بچہ نہیں نکالا ان کے اندر سے اور ابھی یہ دیکھ لیں یہ گھڑے کے اندر گھوسی ہوئی تھی اور پھر میرے خیال سے انڈہ دینے بیٹھی ہوئی ہے یا کڑک تو نہیں ہوگی یہ کہیں ہے یار ابھی تو انڈہ دینے کے لیے یہ کڑک تو نہیں ہوئی ہے اور یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے یہاں پر آ کر کتنے زیادہ گرم جل رہے ہیں یہ تو خراب ہو گئے ہوں گے یار اس کا نا ابھی تو دو تین دنوں ہوئے انڈے خراب نہیں ہوگے یہ آٹے کے اندر رکھتے ہیں آٹے کے اندر نہیں اس کا نا یہاں پہ ایک نیسٹ بناتے ہیں یہ وہاں پہ انڈے دے گی جیسے ہماری بڑی ٹا کھوڑک ہو گئی تھی نا یہ بھی کھوڑک ہو جائی گیا ابھی تھوڑے در پہلے جب ہم آئے تھے یہ گھڑے کے اندر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن یہاں پر مو اس کا چھوٹا ہے نا جس کے وجہ سے یہ اندر جاپ نہیں پا رہی وہ چلے گئی وہاں پر تو کیا کرنا ہے ابھی یہ اس کا نیسٹ بنانا پڑے گا یہ ہمارے پاس کیج ہے نا یہ والے جو کیج ہے نا دوستو اس کے اندر اس کا ہم نیسٹ بنا دیتے ہیں اور اسی کے اندر اس کو بند کر دیتے ہیں ایک انڈا جب یہ وہاں پر دے لے گی اس کے بعد اس کو پتا چل جائے گا پھر جو بھی انڈا یہاں پر اس نے دےنا ہے یہاں پر آ کے دیا کرے گی تو نیسٹ بناو یہاں پر ویسے میں حران ہوں زکی یہ اس نے کیا کر دیا دوبارہ انڈے دینے شروع کر دی میں ہماری جو رانی ہے وہ ادھر چک کر لگاتے ہیں میں نے کہا شاید وہ انڈے دیتی ہوگی میں تو چک کرنے کے لیے ہے تو مجھے کیا پتا مسکوی ڈک نے انڈے دیا ہی دے رہے ویسے ہماری جو رانی ہے اس نے ایک انڈا اس سیڈ پر دیا ہے تو ابھی ہم صبح اور شام یہاں پر چک کرنے آتے ہیں کہ رانی نے انڈا دیا یا نہیں لیکن گھڑوں کے اندر ہماری نظر ہی نہیں پڑی رانی نے وہ کونے میں وہاں پر جگہ بنائی ہوئی تھی اور ہمیں کیا پتا تھا کہ اس گھڑے کے اندر ہماری مسکوی ڈک انڈے دے رہی ہے یہ دیکھیں ابھی میرے خیال سے دوبارہ یہ انڈا دینے آئیے یہاں پر تو ابھی یہ کام کرتے ہیں دوستو یہاں پر اس کا نیسٹ بنا دیتے ہیں بگیرہ سیڈ ہو تو اور یہاں پر زکی میں اس کو پکڑتا ہوں ادھر آو تو اور اس والے کیج کے اندر اس کو صبح تک بند رکھیں گے یہاں پر اس کے لیے دانار پانی رکھ دو جب یہاں انڈا دے لے گی اس کے بعد اس کو کنفرم پتا چل جائے گا پھر باقی انڈے نے یہاں پر آ کر دیا کرے گی بڑی عجیب سرپرائز ہے پتہ نہیں کتنے یہ انڈے دے گی میرے خیال سے تو پھر سو یا پچاس انڈے یہ لازمی دے گی ابھی تک انڈے دے رہی یہ اتنی گرمی کے اندر دی اور ابھی ہمارے کسان بھائی بھی آ چکے ہیں تو میں کھولتا ہوں اندر سے بند ہے یہ خاد لے کر آ گیا ہے زکی اور جیسے کسان فصلوں کے اندر اپنی خاد ڈالتے ہیں تو آج ایسے ہی زکی تم بھی خاد ڈالو پچھلی دفعہ میں نے تم کو سکھایا تھا یہ ایسے پھینک نہیں ہے تو دوستو ابھی اس کو یہ والی یوریا خاد لے کر آئے ہیں یہ دل تو کر رہا ہے نکال نکال یہ خاد کو کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے کتنی زیادہ پیاری ہے دل کر رہا ہے تو اس کو ابھی یہ یہاں پر ایسے ڈالیں گے پوری گھاس کے اندر اس کے بعد اس میں اچھے سے پانی لگا دیں گے تو صبح تک ہماری جو گھاس ہے وہ فریش ہو جائے گی اور جو نئی گھاس نکلے گی وہ سر سبز ہوگی یہ دیکھیں اس کو بھئی سکھا دیا ہے میں نے اچھے سے لگاؤ خاد ابھی کوئی جگہ بچنی نہیں چاہیے ٹھوڑی سکھا لیتے ہیں میں نے چھنڈی بہت ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر تم اوپر پہنچ جاؤ گے یہ دکھانا تھوڑی سی اور میں نے یہ دلوں کی جڑوں کے اندر ڈال دیتا ہوں تھوڑی تھوڑی تو آج کی ویڈیو دوستو یہی پر اینڈ کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی لازمی سسکرائب کر دیجئے اگر اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ